موسیقی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہے آج صدر جی اے سن تحریک ڈاکٹر صدر سرکی جن کو پاکستان سے کافی دکھ ہے پاکستان کو وہ تسلیم کرتے ہیں ہزیٹیٹنگی آفٹر سندھ کی دھرتی کو تسلیم کرنا اور اس کی ساری وجہ بڑا بھائی پنجاب ساٹھ فیصہ تمام بہت سارا پیسہ تقریبا ساری فوج سب کچھ لے جانا سب کچھ ان کا آپ یہ کہتے ہیں اس کو چھوٹا کرنے کے آپ اگر ساتھ ہو جائیں اور اگر یہ چھوٹا ہو جائے تو پھر بھی آپ کی یہی تحریک بھلے ہو جائے لیکن یہ تحریک ختم نہیں ہوگی پنجاب کے نمائندے سیاست کرنا بند کرتے ہیں اور انتظامی بنیاد پہ پنجاب کے چارس سے کر دیتے ہیں جاوید آشمی صاحب کا خواب پورا ہو جاتا ہے پھر تو سندھ کافی بڑا صوبہ رہ جائے گا پھر آپ سیاست کریں گے پھر آپ الیکشنز لڑیں گے نہیں پھر بھی نہیں لڑیں گے نہیں کیونکہ ہم سمتے ہیں یہ منطقی طور پر یہ الوجیکل بات ہو چکی ہے بنگلہ دیش کے جانے کے بعد اس کو یونین میں تبدیل ہونا چاہیے جیسے یورپ پورا صدیوں لڑا پھر ابھی آج جا کے وہ یورپین یونین انہوں نے بنا دی سیم کرنسی بنا دی اس پورے خطے کو اس پروسس سے چلنا ہوگا تو آپ اگر پنجاب کو چھوٹا کر دیں صوبہ پنجاب اپنا حق جو ہے وہ الگ بانٹ دے اور بہاولپور الگ ہو جائے سرائی کی صوبہ الگ ہو جائے نوردن پنجاب الگ ہو جائے سنٹرل پورٹہار پلیٹو الگ ہو جائے پھر بھی ہماری ڈیمانڈ جائز ہے ہسٹوریکل ہے ہم اس پر اسٹینڈ کریں گے کیا ڈیمانڈ ہے کہ جی بلکل 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 ان قدرتی ملکوں کو آزادی دیں اس کے بعد وہ قدرتی ملک ڈیسائیڈ کریں ڈاکٹر سرکی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ختم کریں بیسیکل اگر اس سے ختم ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو ختم ہی ہوگا نا سر آپ ازاد ہو جائے بلوشتان ازاد ہو جائے بلوشتان کو ازاد ہو جائے سوویت یونین اتنا باورفل کنٹری وہ ختم ہو گیا میں نہیں کہہ رہا یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا میں کہہ رہا ہوں آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ختم ہو مطلب لاجک نہیں رہا لاجک نہیں رہا لاجک نہیں کبھی تھا لاجک میرے خیال میں اگر فوٹی کی ریزولوشن کے اصل روح پہ اس کی اسٹیٹس کو مان کے کام ہوتا اور بنگلہ دیش نہیں جلتا اور نہیں جاتا تو پھر ہو سکتا اب بنگلہ دیش کی بات بار بار اس لیے کرتے ہیں سر اس لیے کہ بنگلہ دیش آپ کے لیے ایک ویٹ تھا اگینس پنجاب شور چھوٹی قوموں کے لیے تھا ہمارے لیے تھا تو اب وہ ویٹ جب چلا گیا تو آپ سیٹلائٹ پروونس بننے میں تیار نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو اس چیز کے بعد جب سیونٹیز کے بعد تو اب یہ نیا پاکستان جو بھٹو کا پاکستان ہے یہ تو بالکل ہمارے لیے خطرناک ہوگی عوام کی رائے کے اندر آپ اعتماد رکھتے ہیں عوام کی yes of course اگر عوام یہ رائے دے دے ایک 51% عوام اگر یہ کہے کہ جی یہ باتیں ہمیں نہیں پسند پھر آپ اپنی طریق ختم کر دیں گے دیکھیں ابھی عوام ابھی تک عوام ہمارے پیچھے اس پرسنٹیز سے نہیں آئی ہے تب ہی تو ہم فیل ہیں نا ابھی تک ہم نے نہیں بنا لیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں آپ چھوٹی جماعت نہیں ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہم چھوٹی جماعت ہیں ہم پورے سندھ کی ترجمہ نہیں کرتے ہیں لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ ابھی اکسیریتی لوگ اس الیکٹرال سسٹم میں جا رہے ہیں جب اس الیکٹرال سسٹم سے لوگ ہمارے کہنے پر اوپر خیر بات کہہ دیں گے نظریاتی طور پر وہ تسلیم کر چک گئے ہیں جیسے میں نے کہہ دیا کہ سندھ کے انگ پر کوئی بھی چیز آ رہی ہے سندھ کا سندھ تو کالا بھاگ نیم مسئلہ ہو کوئی زبان کا مسئلہ ہو سندھ کی دھرتی کا مسئلہ ہو نواز شریف صاحب آپ کے ساتھیوں سے آ کے ملے تھے وہ گیا تھا وہ ان سے آ کے ملے تھے وہ میرے ساتھی نہیں ہیں کبھی تو ساتھی ہوا کرتے تھے ماضی میں yes اسٹرون لائف میں جب ہم سب ہی ایک ہی قومی تحریک کے حصے تھے تو تھے لیکن اب سب کے راستے الگ ہیں وہ دوسری پارلیٹکس کرتے ہیں تو وہ کیا پارلیٹکس کرتے ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں ابھی تک گئے نہیں ہیں لیکن وہ کوشش کرتے ہیں تو آپ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزمانی کی کوشش کر لو جب بار بار آزمان کے تھک جاؤ گے تو ہم یاد آئیں گے اور پھر جب ہم یاد آئیں گے تو ہم سندھ کو آزاد کریں گے ہم تو دیکھیں یہ تو اب منطقی نتیجہ قوم کے اندر آ چکا ہے کہ اس ساری ڈسپیریٹی اس قبضے اور اس جو ایکسپلائٹیشن سندھ کی ہوئی ہے جو سندھ پہ قبضہ ہوا ہے جو سندھ کو ایک بینالقوامی یتیم خانہ بنایا گیا ہے اس کی وجہ ہی ہماری غلامی ہے اور غلامی کا علاج اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہے آزادی اس کا اور کوئی بھی لوجیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے میں آپ کی سیاستت سے ہٹ کے آپ کی ذاتی رائے لینے چاہتا ہوں اگر اس میں کوئی فرق ہو آپ نے کبھی ایک انٹیریر سندھ کے رہنے والی فیملی اور ایک اربن سندھ میں جن کو نیو سندھی غائم علی شاہ صاحب فرمانا کی کوشش کرتا تھے جو اردو سپیکنگ سندھی ہیں یا جو پشتو سپیکنگ سندھی ہیں ایک پشتو سپیکنگ سندھی کی فیملی لے لیں ایک اردو سپیکنگ سندھی کی فیملی لے لیں اور ایک سندھی سپیکنگ سندھی کی فیملی لے لیں سب کو ساتھ بٹھا دیں کوئی موضوع گفتو ہوگا آپ کے خیال میں جس میں وہ سب جو ہیں ساتھ ہوں گے کیوں نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ادھر اس وقت بھی تقریباً 65% جو ہم سندھیز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جو سندھی بولنے والے سندھی ہیں وہ سب کے سب امیگرنٹ تھے کسی وقت میں بھائی میری فیم نہیں کسی وقت تو صحیح صحیح ٹھیک صحیح فرمایا آپ نے پروسس ہے نا لیکن وہ پروسس کو انیشیئٹ کوئی نہیں کر رہا نا صاح آج 63 یئرز ہو گئے ہمارے بھائیوں کو مثال کی طور پر کسی کو چالیس پچاس سال ہو گئے کل کو ان کو ایک صدی ہو جائے گی تو یہ بھی آنے والوں پر بات کریں گے اس وقت یہ خود کو اپنے آپ کو پرانا سندھی کہیں گے میری فیملی سندھ میں 1871 میں آئی ہے سید کہاں سے آئے بلوچ نسل جتنے بھی رہتے ہیں ذاتیں اور برادری ہیں وہ کہاں سے آئیں ٹھیک میں کو ٹھیک آپ شکارپور اور گڑی یاسین اور سلطان کورٹ کے پتھان دیکھیں یہ کہاں سے ہے پتھان ہے پختون نسل ہے لیکن سندھی ہے صحیح لیکن وہ سندھی اب جو ہیں ان کے جو کلچر ہے وہ اب ایک ہے جو اچھی بات ہے لیکن جو دوسرے کلچر ہیں سندھ میں ان کا کوئی مل نہیں ہے مل ہے کسی بھی چیز پر مل ہو جائے گا تھا لیکن ان باتوں سے تو نہیں ہوگا نہیں نہیں ان باتوں سے نہیں ہوگا جب آپ بڑے شہروں کو چھوٹے شہروں سے کٹو گئے تو نہیں ہوگا آپ لسانی صوبہ قرار دوگے تو نہیں ہوگا میں تو کہتا ہوں کہ میں تو اپنی ایمکیرم کے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں ایمانداری سے کہ میں سالہ سالہ آپ کی ایڈوٹ کیسی کی ہے میں نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں سب ہم پہ تنقید کرتے تھے ہم آپ کے ساتھ کڑے ہو گئے دنیا کو ہم نے نہیں دیکھا میں تو آج بھی کہتا ہوں اپنے پختون بھائیوں سے اپنے اردو سپیکنگ بھائیوں سے کہ بھائی یہ کسی کو زبردستی تو آپ سندھی نہیں بنائیں گے اس ایک دن میں گرائنڈ کر کے کوئی مکسچر تو نہیں ہے یہ تو پروسس ہے لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کیا تھا کہ ہم سندھی ہیں ہم سندھ کے بیٹے ہیں تو سندھ کو ڈیوائیڈ کرنے کی بات نہیں کرو الگ ایک شناخت بنانے کی کوشش نہ کرو اور پورے سندھ پہ ہم نے تو آپ کے تھل میں بھی یونٹ ہیں لیکن سب سندھ کے نمائن دے تو آج پیپلز پارٹی ہے نا سر ہاں تو پیپلز پارٹی نے تو یہ تباہی پھیلائی ہے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے لیکن ان کو اختیار تو عوام نے دیا نا سر اکثریات عوام نے ان کو اختیار دیا سر تو وہی اکثریت نے اپنے ریفرینڈم میں دو دن پہلے جو شرٹل بند کیا تھا اور جو طوے ٹانگے تھے جو چوڑیاں پھینکی تھی جو جل سے مظاہرے کیے تھے انہی ریفرینڈم کو تو اس نے بہا دیا سر لیکن اگلا ووٹ ہوتا ہے تو آپ تو نہیں جیتیں گے پیپلز پارٹی جیتے گی سر اب اگلے آنے والے وقت پہ اس دفعہ ٹائم پہ اس ٹائم پہ بات کریں گے کہ سر کی پوزیشن کیا ہے آپ تو لڑن گے ہی نہیں بھائی ہم لڑے نہ لڑے لیکن پھر بھی یہ تو پتا چل جائے گے کہ پیپلز پارٹی کا گراف کھا ہوتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کو ووٹ ہی دے گا تو کس کو دے گا مکم کو دے گا نہیں نہیں بھلے ہم تعبی تو کہتے ہیں بھائی آپ امکم والے انپنے آپ کو کیوں کون امکم والے مطیعدہ والے جی مطیعدہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں مطیعدہ والے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کیوں جو کامن ہمارا اسٹینڈ تھا اس سے ہٹ گئے ہیں اپنے آپ کو کیوں اس میں وہ کروا رہے ہیں پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی نے اپنی مقبولیت کھو دیے مکم نے اپنی اندرون سندھ جو مقبولیت تھی جو یونٹ کھلیتے شہروں میں وہ کھو دیئے بلکل درست یہ جو لسانی فسادات کی ہیں ان لوگوں نے ملکے کہ ذرف غیر مرزا نے ایک بیان دیا ہے پھر الطاوزین صاحب کو ایک دیکھو را ان سے ان سے لوگ چڑ گئے ہیں لیکن لسانی بنیادیں انہوں نے جیت لی وہ کراچی میں رہنے والا اردو سپیکر گجاتی سپیکر ان سے خوش ہو گیا واپس سے کہ جی آپ نے یہ صحیح آپ نے ڈیماکیشن کی اور وہ سندھ کے گاؤں میں رہنے والا پیپلز پارٹی کے ووٹر بھی خوش ہو گیا کہ شکر ہے آپ نے آپ کیسا کہہ سکتے ہیں کراچی کے لوگ ہمارے اردو آبادی جو ہے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ تو گن پوائنٹ پر یرغمال ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایم کی ایم کے یرغمال وہ تو یرغمال ہیں تو پھر آپ کے بھائی کیسے ہیں اگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یرغمال بناتے ہیں ہم تو ان کو رکیس کرتے ہیں بھائی بھائی بنا کے تو رکیس کریں ہم دنڈا اٹھا کے تو کسی کو نہیں سیدھا کر سکتے ہم تو رکیس کے ساتھ بات کرتے ہیں ہمارے پاس گنے تو نہیں ہے جن کے پاس گنے اس حکومت کو پتا ہے ان کو پتا ہے کس کے پاس گنے سب کے پاس ہی ہے نا گنے سر ہمارے پاس نہیں ہے ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے جب آپ کہہ رہے ہیں نا جب کرنی پڑے گی تو بندو کے آپ بھی اٹھا لیں گے تو بھائی وہ تو سندھی اٹھا لے گا میں کیا اٹھا ہوں گا سندھی اٹھا لیں گے لیکن صرف آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو جب یہ کام کرنے پڑیں گے تو آپ بھی بندو کے اٹھا لیں گے دیکھیں دیکھیں اس سال میں سترہ سو لوگ زبا ہوئے ہیں جی آٹھ سو کراچی میں بنے انوسنٹ بلکل انوسنٹ کسی کا کسی پارٹی سے کوئی بھی زبان بننے والا انسان تو انسان ہے نا جب بھی ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی کا تصادم ہوا ہے یا این پی اور ایمکی ایم کا تصادم ہوا ہے آپ دیکھیں تین تین سو دو دو سو بندے مہینے میں گرے ہیں اسی مہینے میں آپ کے جب ان کا پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کا تصادم ہوا پانچ سو کے سے زیادہ لوگ مر گئے کروڑوں روپے کی املاک جلا دی گئیں میں یہ پوچھتا ہوں ان کو لڑنا ہے پھر بننا ہے لڑنا ہے بننا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے جب پیپلز پارٹی والوں سے پوچھا گیا کہ آپ نے اجلت میں اس کو انہوں نے خیر بات کیا اللہ حافظ کیا آپ نے اجلت میں نصار کھوڑوں سے سائن کروا کے اسیملی سے پاس کروا کے بلٹ ہوگ دیا تالیہ بچ گئی پوری سندھ میں ہو جمال ہو گیا کیواوا ہو گئی پھر آپ کو انہوں نے ڈنڈا دیا انہوں لوگ مرے آپ نے واپس لے لیا بابا روان کہتا ہے یہ آن ریکارڈ ہے آپ اس کی کلپس اٹھا کے دیں بابا روان بابا روان صاحب بابا روان کہتا ہے کہ وہ حالات کی وجہ سے اور امن امن کی وجہ سے ہم نے مسلط کیے اب میرے خیال میں وہ ایم کیم بھی یہی کہتی ہے دونوں طرح سے یہی بات ہے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پانچ سو بندے گرہ آپ کون سا پریسیڈنٹ اس کو بناتے ہیں بلکل ٹھیک لفرت کی سیاست ہے لیکن آپ کی سیاست بھی لفرت کی نہیں نہیں میں ان کی بھی اپنی بھی کروں گا آپ یہ سیٹ کرتے ہیں کہ پانچ سو بندے گراؤ اور اپنی بات منوا کل کوئی سات سو گرائے پھر اس کی بات مانو اگر آپ نے اپنی بات منانی ہوگی آپ نے بھی سات سو لوگ گرانے ہوں گے نہیں یہی تو مقصد دیکھیں اسی لئے تو ہم ابھی تک ماننے نہیں جاتے ہیں ابھی تک ہم وہ راستہ اختیار نہیں کرتے اور خدا کرے گا ہم وہ راستہ اختیار بھی نہیں کریں گے جس سے انسانوں کی عام ہم بے گناہ لوگوں کی جانے جائیں ہم ادم تشدد کے لوگ ہیں ہم اس فلسوے کے یقین نہیں رکھتے سندھ محبتوں اور امن کا ملک ہے یہ کراچی ہمارا دل ہے کراچی کو ہم کسی بھی صورت میں بدمنی میں اور اس خون خرابے میں نہیں دیکھنا چاہے ایک منٹ رہ گیا میرے شو میں آپ یہ کراچی میں بدمنی آپ پنجاب کو پنجاب چاہے وہ چار حصے ہو پنجاب چاہے وہ ایک پنجاب ہو آپ بنگال کے جانے کے بعد اس فیڈریشن کو تسلیم ہی نہیں کرتے کسی بھی طور پر نہیں تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیم کے علاوہ اور این پی کے علاوہ کسی اور کو ووٹ پڑے گا یا لوگ ووٹ نہیں دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پذیرائی مل رہی دیکھیں وہ ابھی ہم بھی حالات کو سس کرتے ہیں دوسری پارٹیاں بھی ہیں سندھ کی ایسی جو الیکشنوں میں کھڑے ہونے کا کلیم کر رہی ہیں دیکھتے ہیں ان حالات کو کہ کیا ہوتا ہے لیکن میرے خیال میں اس دفعہ پیپلز پارٹی کو جو ووٹ پڑا تھا وہ محترمہ بنظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے پڑا تھا اور اس دفعہ جو پیپلز پارٹی کو مار پڑے گی ووٹ پہ وہ ان کے ان کرتوتوں پہ پڑے گی لیکن وہ جو مار پڑے گی وہ اس طرح پڑے گی کہ جو سو آدمی نے جا کے ان کو ووٹ دیا تھا ان میں سے چالیس نہیں جائیں گے لیکن جو ساٹھ جائیں گے وہ انہی کو ووٹ دیں گے کیونکہ ان کے لئے کوئی آلٹرنیٹیو ہے نہیں وہ میاں صاحب کو نہیں ووٹ دیں گے آپ ووٹ کے لئے کھڑے ہوتے نہیں ہیں اور ایم کی ایم کو بھی ووٹ نہیں دیں گے ان لسانی فسادات کے بعد لہذا پیپلز پارٹی کی جیتے گی کم پرسنٹس سے جیتے گی دیکھتے ہیں یہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا لیکن سر اگر یہ بات درست ثابت ہو جاتی ہے تو پھر آپ تسلیم کر لیں گے کہ آپ کی جو سیاست ہے اس کے اندر ابھی کافی ٹائم ہے میرے خیال میں ٹائم تو آ گیا ہے ہمارا ٹائم تو آ گیا ہے وہ تو جو انڈیکیٹر سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں میرے خیال میں سکسیس ہمارے مقدر میں ہے ڈاکٹر سرکی thank you very much for coming sir thank you very much for joining us it's a pleasure having you views آپ لوگ دیکھ رہتے ہیں سیاست منع ہیں thank you very much for watching the show اس شو پہ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو facebook.com slash syaست پہ آپ جا سکتے ہیں ہمارے شو دیکھ سکتے ہیں تفسرہ کر سکتے ہیں thank you very much for watching